میرا پیسٹن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ انقلاب جو ہے عوام کے بغیر نہیں آتا تو کیا اس وقت کی صورتحال ایسی پیدا ہو چکی ہے ملک کے اندر کہ اب عوام کو کھڑے ہو جانا چاہیے انقلاب لے آنا چاہیے بہترکہ آپ مجھ سے ایسی سوال نہ کریں آپ میڈیا کے لوگ ہیں اور پتہ نہیں میری بات کو کس طرح آپ اس کو پھیلا دیں گے میں یہ صرف ایک فکری بات کی ہے میں نے سوچ کی بات کی ہے اور اپنے تاجر برادری سے کہا ہے کہ وہ اس پر سوچیں اور سوچ کر کوئی لائے مل سیار کریں کوئی ایسا فتنہ پیدا کرنا یا فساد پیدا کرنا جس سے معاشر میں کے اندر اور زیادہ انتشار پھیل جائے یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ایک آخری سوال ایسا لب اکر صاحب ہیں اندر ان کو مائک دے دیں بس پر اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ماند اچھا جی میرا سوال دوسرا تک کہ جس سے معای ہیں بس آپ نے بھی فرمایا کہ اگر ہمارے سارے تاجران جو بھی سارے ساتھے ہیں وہ بھاری فکرات دنے سے ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ ویسے یہ گھرپر تمہارے جن سے یا بلکہ دنے سے انشاءاللہ فرم ہو جائے گی لیکن تو ہمارے دیکھا ہے یہ ہے ریسے دو سارے تاجر ماشاءاللہ لیکن بہت زیادہ زکار رمتی ہے ملینز میں وہ دیکھ دے رہے ہیں ماشاءاللہ لیکن تو ہمارے دیکھا ہے کہ زکار ادا کرو تو اس کی زمانگاری زیادہ بھی جیسے دیکھے ہمیں دیکھے آجاتے ہیں کہیں بھی خاص طور پر کچھ ایسے اداروں میں جو ماشاءاللہ بلکہ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں جیسا آپ کے بھی نولیج میں ہے کہ وہ ہسپیڈل ہیں وہاں پر ایک کام ہو رہا ہے جبکہ جیسا کہ آپ کو بتائیے کہ ہمیں زکار اس بھنے کو دیں گے جس کو اس کا مالک میں حافظ ہے جبکہ ہسپیڑے والم میں جہاں پر میری انفونیشن آپ زیادہ زیادہ ضرورت کریں گے آیا کہ آپ اپنے احمیٰ کی ایک نکی ہو کر رہے ہیں لیکن وہ وہاں پر غازے دین یہ بانٹ ہو جاتا ہے کہ آپ اس رکم سے یہاں پر علاج ہی کرا سکتے ہیں آپ کے ایک مثال دے تم سو رکم نہیں دیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ علاج کر آئیں یا نہ کر آئیں یہ آپ اس کے مالک ہیں تو خورت اس کے لئے یہ دنیا ہے کہ تملیق تو ضروری ہے یعنی کسی کو مالک بنا کر دینا زکاعت میں ضروری ہے کسی کو مالک بنا کر دینا لیکن جو مالک بن گیا ایک مرتبہ تو وہ اگر کسی اور کو کہہ دے کہ تم اس کام کے لئے اس کو استعمال کر لو تو وہ اس کے لئے استعمال کرنا بجائز ہے ہرپتال عام طور پر اس بنیاد پر کام کر رہا ہے پیادہ اس میں کوئی اتراز کی بات نہیں جزاک اللہ حضرت ہماری خواہش ہوگی کہ یہ دردواری ایوان آپ کی موجودگی کا پھر انشاءاللہ شرح حافظ کریں اور ہم کلمہ تشکر کے بڑھتے ایک بہت مقصد بات میں اس کروں گا کہ میں نے دیکھا مختلف پرگام ماضی میں بھی ہوتے رہے تو ہمارے سوالات ہمیشہ ہوتے ہیں تو کوششی کیجئے کہ جیسے ہمارے اکاؤنٹن کے لئے اکاؤنٹن کے لئے یا ٹیکس کے لئے یا لیگل کے لئے ہمارے ٹیم میں لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں ماملات پہ اسی طریقے سے شہیعہ کے لئے حضرت کی باشا بہت بہت کنڈیویشن ہے کہ ایڈارہ چل رہا ہے اور بھی کئی ایسے داریں موجود میں آج چکے ہیں جس کے تلوہ اس وقت مسلم انسٹیوٹس میں پرسنل کیویسٹی موجود ہیں تو کوشش شکر کے لئے کہ رابطہ یہ بہنڈ جاری رہے کسی ایک طریقے سے تاکہ آپ کو ان چیزوں کے اوپر مسلسل گائیڈنس ملتی رہے تشکل آئیے اور ووٹ اپ تینکس حضرت کیجئے تینکیو بابی کلاب ہی سے بھی کر سکتا تینکیو بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب مفتی تقیر عثمانی صاحب اور دار علوم سے آئے تمام مفتی ازرات اور علماء اکرام میں آپ کا بہت شکر گزاروں جتنے احباب یہاں تشریف لائے ہیں آج ہمارے ساتھ انہوں نے جوائن کیے ان کا بھی انتہائی شکر گزاروں اور میں مفتی صاحب سے عرش کروں گا کہ یہ ہماری رہنمائی کرتے رہیں اور جیسے جیسے موقع ملے تو ہمارے پاس تشریف لائیں اور ہمارے لئے یہ باعت سے فخر ہے کہ یہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمیں بہت رہنمائی حاصل ہوتی ہے میں تمام حضرات کے ساتھ مفتی صاحب کا اور تمام لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں ممران کا چوبی ممران تشریف لائے ہیں پلیس پلیس میڈیا کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ساتھ جوائن کے جزا کرنا حضرت ایک روایت ہے یہاں کی فیڈیشن جی کہ ہم آپ جیسے انتہائی ہمتہائی مہمانوں کو جانے سے پہلے گیازگائی شیلڈ پیزنٹ کرتے ہیں تو میں درخواست کروں گا ایکٹنگ پیزنٹ ساکی فائد مبن صاحب سے کہ وہ حضرت شیف اسلام تکیفوانی صاحب کو شیلڈ پیزنٹ کریں اور باقی جو ہمارے کائیڈی مشکور موجود ہیں سٹیج پہ وہ بھی پیزنٹ ساپ کو جوائن کریں